سلوات بابا عزب الانتر میں ملتمیس ہوں شہنشاہ ذکر مسائب بحر المسائب زینت الزاکرین جناب حاج ناصر عباس نوتر قاو بھکر سلوات بابا عزب الانتر بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عزمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بِغُرْمَتِ بِسْمِ اللَّهِ عِبْمَانِ لِي خَمْسَتُن بِحَقِ مُزْلُوم میرے اللہ جو حاضر بیٹھیں گناہ معاف کر عزاداری سائی ومینت خرچ خراجات دلگر نظر و نیاز سیدہ سلام اللہ علیہ دے حضور پہنچے عزیم عبادت شمافر بِحَقِ بَابُ الْحَوَائِجِ اصحر بن حسین بِحَقِ بَابُ الْحَوَائِجِ مُسَعِبْنِ جَعْفَر بِحَقِ بَابُ الْحَوَائِجِ عباس حضنِ علی بِحَقِ بَابُ الْحَوَائِجِ مُسْلِمْ بِن عقیل مؤمنہ مقصوصانوں حیاتی والا بیٹا عطا فر سیدہ سلام اللہ علیہ دی میرے اللہ عزت دا صدقہ حاضرین دے بچان دے زندگی دراز کرم علی ان ولی اللہ پڑن والے عزاداران دے زندگی دراز کرم میری مخلومہ انہاں لوگاں خرچ کیتے اپنی شان دے مطابق تو ساعتہ کرے اپنی شان دے مطابق اللہ مشغل اللہ پڑو سلام عظیم عبادت ہے بلند آوازنال سلام جنہ دا ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے سلوات واجب سمجھنے کے لہو لبلہ قوة اللہ بلہ اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحم اللہ 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 بلند سلوان الہمدللہ رب العالمین والا عاقبات علیاء متاقینہ والا جنات علیاء علموں میں بن ناروں للکافرین والمنافقین ازلات والسلام على رسول الکریم بالقاسم محم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابه المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمان الرحیم ان اللہ اشترا من المومنین انفساں واموالہم بے ان لہم الجنہ سلوان مجمع زیادہ مجمع زیادہ واجب سمیں کے سلوات مجمع زیادہ مجمع زیادہ مجمع زیادہ خصوصاً مجمع زیادہ جس بندے آمنہ دلالتے کلمہ پڑیا وہ مسلمانیں ہاتھ بن کے نماز پڑے ہاتھ کھول کے پڑے شیعہ سرواوے سنی سرواوے کسے قانون رول اصول پرہیں جرگ پنچائت ویچ اس کو کوئی انسان کافر ثابت نہیں کر سکتا جس رسول تے کلمہ پڑا اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑے اس شاجی مسلمان ہاتھ ہاتھ ڑکے نماز پڑے اپنی فقہ دیشاں ہاتھ کھول کے پڑے دیں اپنی فقہ دیشاں یہ مسلمان قانون یاد رکھے مشرقوں ہند ہیں جبا اللہ کو نہ مننیں کافروں ہند ہے جبا رسول کو نہ مننیں منافقوں ہند ہیں جبا علی کو نہ مننیں سمجھا رہے گا جائے سارا دیو ایک بندہ اللہ تے بھی ایمان رکھتے رسالہ تے ماب تے بھی ایمان امیر قائنات تے بھی ایمان پھر کس قانون کلی مطابق و کافر کافر تو ہوں دے جیڑا رسول کو نم جیڑا بندہ کلمہ پڑی کھڑتے ہیں رسول تے ایمان ہے تو محمد رسول اللہ کس اللہ تے ایمان ہے تو لا الہ الا اللہ کس علی دی ولایت تے یقین ہے تو علی ولی اللہ کس سر نہ حلا ہونا مردوالا لے ماننا اللہ تے بھی یارہ وجہ سر حلاوے ہو چار وجہ کیک رہیس توڑی تنا محول بڑھا ہو جو دو چار جملے بندہ عرص کر بھی رسول پاک تے کلمہ پڑھ کے دین ایچ داخل تھی یہ پابند ہے دو چیزان دا نہ بونزا کا شاجہ میں زاکر دا پابند نہ سیاسی دا پابند کلمہ رسول تے پڑھ کے دین وچ داخل تھی ہے دو چیزان دا پابند بند کے یعنی کہ ایک بندہ قرآن دا پابند بابا زیغم شاہ دی منہ سو کچھ اکس اہل سنت کل پشتو تو کچھ اکس مولوی صاحب کچھ اکسی ناد خان کچھ اکسی ملو دی کچھ اکسی ملو دی کچھ اکسی جنہا قرآن جیسی کتاب موجود ہے کیوں دردر دھکے کھانا ہے حصول بن جیڑی کتاب ہی بھی پابند قرآن بن شیعہ بیٹھے ہو میری مجلس ایچ اہل ہمان دی کوشش کر رہے ہیں قرآن پاک کل جڑے جنہ دا رستہ پوچھو ایسا صدھہ قرآن پاک تے کو جنہ دا راہ لے سی میں سمجھ آرہی گزارشتے کیا نہیں میک دا آواز کھلے سو میک یہ ہون بولے ہو جڑے توڑا میں آرہی سو جب قرآن موجود ہے تنہی کبرج کیا ہونے میں تا نہیں ہونے شیعہ تا نہ ہو سا اہل سنت تا نہ ہو سا مولوی نال پیار کرے سے تا یہ کچھ کرے سے جنازہ پڑے سے زاکر نال پیار کرے سے تا جنازہ شریک تھی ویسے اگو دا چار کندہوں سے کہہ کو ہکل مرے سے کہہ کو بولو تا صحیح کہہ کو آواز آنے سے کون ہیلپ کرے سے جب قرآن موجود ہے رسول موجود ہے مالک پہ فرمید ہے مالک پہ فرمید ہے انہ دیا جانا میں کو پسند آگئیا میں خرید لیا مل گھنگی دیا مالک آدھے جیڑا انہ جانا دی قیمت بن دیئے او بن دیئے جنت جنت انہ کو چڑی تیم جان میں گھنگی دیئے انہ میڈی مرضی بھا میں بدرج لڑا ماں بھا میں خیبریج انہ دی مرضی بھا میں آپ تقسیم کریں بھا میں بحلول قلو ویچوا پھر سمجھ آرے گا مالک جو انہ اللہ کے آکے اچھا چلو مزید سلیس کرنے پانچ مند شاجی ہے جیسی رہ لیندے بیٹھ میڈی زب دیچل مونو نا سیرہ لائیانا وقت میں انہ دی سیت وست دعا مانگ سا محسوس نہ کریسا میں اس مجلس تے سال بعد آئیں پچھلے سال آئیں اتھو جڑے روڑ دوتے پل دے نیڑے پہنچے حساب نال کوئی غلط گل نہیں مام تاک جو میں پھر ہاتھ پینے اے ہون بولے ہو جڑا تورا میں اے پھر جنت دے مالکان تے سعودے آلے گھر دا پتا نہیں پیا لگ دا بے اللہ کیڑے گھر نال سعودہ کیتے تو بندہ کسے کوئل پوچھے چاہا پھر جنت ہے کہیں دی تو بندہ کوئل کیوں پوچھ دے تو رسول کوئل پوچھو کلمہ بندہ تے تا نہیں بھی پڑھا ذاکرہ تے مولیویں تے تا نہیں کلمہ تے رسول تے مننی قرآن اور رسول قرآن پہ آ دے میں سعودہ کیتے اللہ دی کتابے مالک پہ فرمائے دے میں سعودہ کیتے جانا چنگیاں میں کو پسندائیاں میں مل گھنگی دیاں جیڑی علم پلاتوی کے شہن چاہتے میڈے نہ آئے دی ایک کنال شاہ ہونا آن دن جب آبا نضاک کا شاہ پہ پیر زیغم شاہد صاحب عزت لوگن اگرے میں کوہ دن حاج صاحب سوڑا گھارے نو تک پلات پیئے دیئے دیو چھو میں آگا جی کروڑ روپی انہ کروڑ میں کچھ اڈیتا میں انتقال انہ دن آگ کرا دیتا انہ انہ دی مرضی دکانہ پاوین گھر پاوین ویچ چھوڑین مالک یو پیسہ و کروڑ روپی انہ مالک دی مرضی بدری سدے اوہ دی سدے خیبر چھ لڑاوے انہ چو کوئی نہیں آگ سکدہ جو نئے لڑ دے صحت تھی ایک نہیں بھئی جان بیچی ہوئی جو ہے جملہ کی بھلا ہے بڑا نفیس اور کشامتی بھی نہ میرا علم تہا تھے نہ ایسی عادت تھی الحمدللہ نہ ضرورت لیکن اتنا میں کوئی پتہ لگتا ہے بھے جائیں ہونسیر حال آیا نا اندھے کل علی پوچھ سی نوت کے کجناک سی جنگ سفینی جی علی مولا خود نہیں پاتا زرہیں نہیں ایک تلوار موٹا جیا جوڑا کپڑا دا بطول دے حاکم زیبے تن کر کے دلدلے ماشر دی علی زینی چائے رکاب تے زور نتے واغ چائی رہوار کو آکھا ٹور گھوڑے قدم چایا محمد حنفیہ گھوڑے دی واغی چاہتا رکھا اچھا بولا جوان جوان اچھا بولا علی گھوڑے دی واغ چائیے حکم نتا ٹور گھوڑے قدم چایا محمد حنفیہ نے شاہ جی گھوڑے دی واغی چاہتا اتھا ہی میں دیکھنے کتنے ذہین ہو علی فرمیدہ ہے خیر ہوئے بیٹا وہاں کے بابا الحمدللہ خیر ہے زمانہ مخالف زمانہ دشمن زمانہ ساکھو دیکھ نہیں سکتا ویند پیوے لڑائی تھی نہ خود نہ ذرہ ایک تلوار ایک موٹا جوڑا کپڑا دا میں تا نہیں منجھنے دا جان دی حفاظت واسطے کاشت سر تے رکھو مسکر آکے فرمیدن جان میں ڈی ہے جو میں حفاظت کرا تو سمجھ آئیے کوئی جان میں ڈی ہے جو میں حفاظت کرا میں تا بیٹ چھوڑا نہیں سمجھ آئیے چلو مزید سے میں توانے سیر رہا جے تک نہ سمجھے ہاں میں جال ہی چھو بندے کو نکلن کرانی نہیں تھا جے تک تو سیر حلیس ہو میں دلیلان تے مثال نہ دے انتالی دی آرے خیبر دی لڑائی تھا 39 دیس انتالی دن پریشان رسول مشن اچ کامیابی نہیں پڑی پتھر دے ٹیک دی کریم اللہ حالات کو صحیح نہیں ککر کل آخری دی چیلنج کر بیٹھے مالک دیوازی اکو سن جیدی سرکاری سرویس شاملے ہر رسول دی مدد کا ٹیک ہے جیدی سرویس مالک پہ فرمید ہے مالک پہ فرمید ہے میں خاص لوہے کو آسمان تو نازل کی ایسا لوہا جنویج خوف ایسا لوہا جنویج سختی و منافع الناس ایسا لوہا جنویج شاجی لوگان دے بڑے بڑے فیدر والا یعلم اللہ ہو لوہا نازل کر کے میں اللہ دیکھنا چاہنا میری تے میری رسولان دی چھپ چھپ کے مدد کون کریں مالک پہ فرمید ہے میں اللہ دیکھنا چاہنا میری تے میری نبییاں رسولان دی چھپ چھپ کی مدد کون مدد کون کریں ہلاو سی رہیو ٹیمی وی کون مدد کریں یہ جڑے سید بیٹھے اندر ڈاڈا جڑے شیعہ بیٹھے اندر پہلا امام جڑے اہل سنت بیٹھے اندر چوتھا خلیفہ میں ترین نا چاہ چھوڑیں نا اہل سنت بیٹھن اندر چوتھا خلیفہ سادات بیٹھئے اندر دادہ شیعہ بیٹھن پہلا امام میں جڑا خلاصہ ہائی نا ادھے گھنٹے دے بعد میں ریزلٹ پہلے تو اکو دے دیتے میں نے ٹائم بچے تھے تو آنے ہی بچے علی ہر دی مدد کی تھی رسول جو خود فرمانے کہ یا علی تہیں ہر رسول نبی پیغمبر دی مدد کیتی ہے چھپ کے میں نے مدد کیتی ہے ظاہر بھی بول کو اور چھپ کے بھی چلو مزید سلیس کرنے سہب مدینہ تل ماجز آقای حاش بہرانی جیسے مصنف اور عالم نے اپنی کتاب مدینہ میں چھ لکھے پھر رسول پاک گل بیٹے کرنے ایک جن آئے وہاں گا جی گل میری سنوں میں پریشان ہوں رسول نے گل بیٹے سننے مسجد دا گیڑ کھلے امیر کائنات سیدہ دا 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 اہستہ اہستہ قدم چیندہ شاہ جی بوری توجہ جن ڈٹھے علی کو آندہ میں نے دیکھے پہلے کھڑتانہ اتھا وط اتھے وط اتھے وط کن ڈالے پاس اے تک امیر کائنات رسول دا کے سلام کیتا میں نے دیکھے نبی انج پچھلے اتھا فرمائے اے جو گل پیا کر دا ہمیں گل مقام ہیں پچھے کنے نکل گئے ہیں اور اگر پچھلی گل یاد دے تا لطف لے سو جو بھولائی بیٹھے ہو تو میں معذرت چاہ ساں جن اپنی زبانہ جیدہ سائی محسوس نہ کرے جیڑی ہستی آندھی پہی ہے نا میں ہی دیکھوں ڈردان نہیں سمجھے میں ہی دیکھوں کچھا بول ہونا میں ہی دیکھوں ڈردان رسول فرمایا کیوں میں ڈردے تھے کوئی آکھا تھا کچھ نہیں ستہ آئے تھے میں نے سلام کر کے تھے بے گئے تھے وہ کہتے ہیں آج نا دردہ جنہ نو کشتی بڑھائی آئی نہیں سمجھے میں آج نا دردہ ستہ کے جنہ نو کشتی بڑھائی آئی نہ حضرت نو بیڑا بڑھائی آ اسی بندہ سوار تھی یا ٹوٹل جوڑا جوڑا جانوراندہ بیٹھا کوئے جوتی تو پہلے میں کشتی کو حلاوہ لیتا بھئی دے جو پانی پوسی تھی ای ختم تھی ویسے تیری نبوت دی قسم اسے جوان میں کوئی تھاپ پی ماری آئی تے میں نے انگوٹھے ہس بدھے قسمت نالاگے واقع احسان کر آج تک کھول جا توجہ ہے جناب بس آخری بات اور انشاءاللہ مت بھلنا منجے یکمائی کو اتوار والے دن دونی سعداد مجلس پاک کو سی بھئی منتظر کنوں اور انشاءاللہ ٹھیک سبح ستو اٹھ میں شبی برامت کرے سا بشارت زندگی سویرے ساتو اٹھ سبح پہلے پہلے کیا گزارش کر رہے ہیں حضرت نوہ دے دور ویچ قیم مدد کیتے اہل سنت دے چوتھے خلیفہ سعداد دے سونھے داڑے شیعہ قوم دے پہلے امام بطول دے حاکم نے ابو طالب دے بچے رہے ہیں اللہ پہ فرمائے دے میں دیکھنا چاہنا میں دی آخری بات دے میں دے نبیان دی رسولان دی چھپ چھپ کے مدد بلو کون کریں سد علی حقل مار میں روڑکہ حقل میں جان کے رک گیاں بطور زین بلکل میرے نالا علی کو حقل رسول سونی زلفان والا میرا پیارا سونے ٹورالا حقل مار جہنڈی سرکاری ڈپٹی گزارش کی تھی کریم اللہ سڈن تے انکار تا کوئی نہیں لیکن زہرا علی دی کو صحت ٹھیک نہیں اوہ مدینہ میں ہاں خیبر اور اگر پندرہ منٹ اللہ جملہ پہلا یادی تا لطف چیسو نہیں تا سرح لیسو تو سوہ کو پتہ لگ ویسی تے میں کوئی پتہ لگ ویسی بے کیڑے کو سمجھایئے یا نہیں میں ہاں خیبر علی ہے مدینہ اس وستے ٹکا آیا جو امیر کائنات دی صحت ٹھیک نہیں خالق دی آواز یہ سونا اس کی تے میں نل سودا جان ویچیس تے جنت گدیس اوکواک اللہ دی طرفو میسے جے طبیعت خرابی بی تائیں خیبر آ طبیعتی کے تائیں خیبر آ پانی دیں گ Sean طبیعت خراب ہے قیبر آؤ طبیعت ٹھیک ہے بولو نا قیبر آؤ اس جان بے چیئے پڑھا پیارا جیا جملہ لطف کو آسی جیندہ اقیدہ میرے لفظہ نال چلتا پہ اچھی جگہ تے رسول کھڑو مو کی تھا خیبر مدینہ آلے پاس بیاسی چوراسی میل دا سفر مدینہ خیبر رسول حق الماری ہے یا یا علی عدرکنی یہ کرے سو تا جملہ نکل بے سو بس سنو یا علی عدرکنی اجنی رسول پوری نئی آکھی سلمان فارسیہ دے زدگیوں ویسے لاندھا نہیں پیا گھوڑے زدگیوں ویسے امیر کائنات قدمت ہتھ رکھے آمنا دے لال آنا اللہ پیشانی تے رسول بسا دیتا پھر میں اندھا آگئے ہیں زدگی ہوئے ہیں تو ادھا حکم جو آ آئے حالات تیرے سامنے ادھے وط گلنا بادش کرے سو میں تھی آؤں تواری آواز نہیں آئی بچڑے توارے نالا حیاتی ہو سواب وست بولے کرو سواب دے اضافہ وست میں واللہ نہ آنڈا پی تلوار ایمیں چلی جیمیں بجلی کڑک دس منٹی چمیر کائنات جنگ دا پاسہ پلٹی تا مالِ غنیمت تقسیم ہویا من من سونا من من چاندی فی نفر کو رسول پاک نے تقسیم کی تھی کتاب میں اٹھ کتاب مہنچو ریویت اٹھ کتاب مہنچو ایک نہ اٹھ کتاب ایہ ریویتری میں ایک کبھی ہو صاحب کتاب لکھ دیں اے پہلی جنگ جیدی فتح تو بعد مدینہ دے بچے سونے تے چاندی نال گلی اچھ کھیت دیکھ اے پہلی جنگ زمانہ سونہ چاندی چاہ کے چلا گئے امیر کہنات فرمایا فارسی جی شہنش آخری وقت خچر گھنہ آمنہ دے لال جو ساکوں سونہ چاندی دیتے ساڑے بچے انتظاری چھو سو گر لے چھو ارادہ کیتا ہے جناب سلمان سونہ چاندی چاہاں کافی ساریاں خیبر دیاں عورتاں قطار بڑھا کے کھڑو گئی ہیں انہیں سلمان کو آکھا علی کو آکھا سری گل سو توجہ سے سہبِ مطالعہ بندے لے فارسی مسنیہ دیتا امیر کہنات فرمایا بلالاو عورتاں نے گزارش کی جے تک تو سن نوے آئے جملہ غورنل سو جے تک جناب ونا خیبر نہیں آئے سارے بچے یتیم بینا اصحاب بیوئی کون آس خونے آئے ہوئے بیوئی ہوئے آئے بچے یتیم مالِ غنیمت تقسیم ہوگی سادے گھر تہے کشے کوئی نام اصحاب بچے کس نال پالو امیر کائنات فرمایا سلمان یا تا آمین نہا فارسی بسم اللہ یا تا آمین آگئین تکے اکسن علی درد تو خالی ولے یہ جتنا سونا چاند یہ تقسیم کر علی ایوے آیا مدینہ چون ایوے والگیا خیبر سیدہ سلام اللہ علیہ مصلہ عبادت تے بیٹھ گئی جڑے بطالب دے بچڑے سیدہ دے زندگیوں بھی پہلا قدم حویلی چرکھا تازیم امیر کائنات واسطے میری عزت والی مخدومہ سینڈ اٹھی ادب دا سر جھکا کہ امیر کائنات دا سلام کی تا بیوی گزارش کی تھی یا علی یہ ہونے مدینہ دیا اور تا بڑیا خوش تے دعائی دے دیا بیٹھیاں کہ پہلی جنگ دے جیتنا سونا چاندی علی دے ہاتھ دی حرکت دی وجہ نال تو دا عقیدی آلے بیٹھے علی دے شاہ جی ہاتھ دی حرکت دی وجہ نال اتنا سونا چاندی ساکو ملے سارے بچے کھیڑ دے ودن چاندی تے سونے نا ترائے دفعہ میرے کول حسنین پچھے بابیونا کیڑے وے لے آس دے میرے بچے دی بھی خواہش ہے بے سونا چاندی سارے کول گھار بھی بابا گھن کے آوے امیر کائنات فرمایا دھی رسول دی زندگی ہوئے تیرے بابی دو من سونا دو من چاندی تیرے بابی میں کو لیتی دی جیڑے ایسا اٹھا اور خچر تے رکھن لگئے خیبردیاں عورتاں بیوار جمعو انہاں کھا یا علی سارے بچے تا مروے سے مکت سارے کول تیو ترکا جیڑا مال غنیمہ چی چلک حسنین دی اماں میں تا ہر چیز انہاں کو لیتی چا تے میں خالی والا ہے سہبے کتاب لکھتے ہیں اتھا ہی میری سین بے رہیے تے سر سیدے چا رکھ کے آ دیئے رحمان اللہ میں کتنا تیرا شکر ادا کران کہ بطول کو علی جیسا شوہر آتا جائے زمانے کو کھوایا شام تک انہیاں دھییاں مکھیاں جائے زمانے کو کھوایا ہے بسم اللہ انہیاں دھییاں مکھیاں تے تصور تواکو اولاد پیاریے علی کو کوئی نہیں بلو ہائے کرو چھو تواڑے نالا تاکو دھییاں پیاریاں علی کو کوئی نہیں تواکو نوہاں پیاریاں بطول کو کوئی نہ ہر بندہ بچڑے جیونی نہیں روندہ ساڑے شاجی بڑے تجربے ہیں بندہ وہاں روندہ ہے جس اکت سائیاں دی طرف مہر لگ ہاں البتہ ذکر پاکی چھ جائے ہائے نکی تھی اندھے تے ڈکھ لگ سی ہر پادہ روادہ نہیں جو کبرہ وطن تے بنے کیڑہ بندے جڑا دے وطن کبر تے کبر وطن تے نو ہوئے کیڑے بندہ مردے کراچی دفنے دے ادوالن بندہ پیہ مردے لاہور دفنے دے گجرات بندہ پیہ مردے اسلام آباد دفنے دے نو تک کیوں ایک شہر گھٹن جتا موتائی میں کیلے خوبصورت تے ودے شہر ہیں میں انگلینڈ آمی اتھے ایک والے دے بندے دے والے دی ڈیتھ ہے یہ انہا اتھے الا سایئے گجرات دینا لنے دا پینڈا انہا اتھے آکے دفنائی کٹھیا ہوں میں وکھرہ بے کے سوچ ما ستی پہ یہ مدینے پیو ستا پہ یہ نجہ فاصلہ دیکھ بھیرا کربلا بھین شام کیا بات کباری میری سین اتھائیں یہاں بڑھائیے یہ تا دین سلام کو خطر اتھائیں اسے شہر کبر بڑھائیے ہونتا حالات دسٹربن ذکر دا صدقہ امام حسین علیہ السلام یا دین تے قربانیا دا صدقہ بطول دے زخمی پہلو دا صدقہ میرا اللہ شام اراک دے حالات درست فر جڑے ارادہ رکھ دیں زیارات دوں انہوں کو زیارت مشرف قسمت تا کوئی شام گن مجھے نا میں یکم فروری کو واپس آئے کئی دفعہ میں شام پانچ سال حالات ٹھیکنن ویزے بند رہن محروم رہن ہون گئے ہیں جتنے گیڑن سارے بندن ہک دروازہ کھل آئیں پہلے شاجی ویندیا سے سارے دروازے کھلے ہونے ہیں پہلی پوڑی لامے آنا تا سجی آتے خدام کرسی تے بیٹھا ہوندہ نال کالے رنگ دیا چادرہ بھرکے ٹنگے کھو گجراتا لے او تلے کوئی عورت کھلے ہوئے والا نال میں ڈڑنا بی بی زینبہ دیئیں برکے وزدے دہ میں بزار رہی ہیں بیشو 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 بھائی تھا ہی ایک کو ویند زاکرین ایمن مامنی حاضری ضروری سمجھے نام ہی ہو گئی جیڑی شام ہیچو آئیے دعا کر کے بنجھے اللہ بانیے مجلس دے مرہومین دے درجات لند فرماوے اللہ مومن مقصوصہ نو حیاتی والا بیٹا عطا فرماوے سعدات غیر سعدات میری سین قبر اتھائیں جوانی نصیب ہوئی بڑھائیے یہ تھا دین کو خطرہ محمد باکر جناب سجاد میں پنجی منٹ دا شاہ جی مسائب چھوڑ کے آخری جملہ پہ پڑھنا جناب فضا ام المسائب دو جی دفعہ شام آئے کیام کیتا سورج تلو ہویا بی بی دی نگاہ سورج تلو ہوئی بی پرندے مردے ویندن بین اجا جیندی زبیر نامی شخصے ای مکانڈی تیہ حسین دی دائی دے گلی جوان پاک کیا دی اما میرا آخری سلا سجاد اٹھے ڈاڈی اجڑ فضا دیے ڈک آوے نم چادر میں بچائی ویڈے میں بڑھے دیا پردہ پانی گھنہ بی رامہ موئی کو غسلتے پیو پتر دور ونجنا پانی ہیناویں سیدہ دا پردے دے باروں سجاد باویں آکھ کانڈ کر کے آکھیں ڈاڈی میں سجاد جیڑا نہیں رو سکتا ہے کارچو اے پانی ہی بی رامہ موئی نو غسل لے وات باکھے را کھا دا دی میں باکھے را تیری جوانی دی کو سمیں اتھے گھنڈے دے باد دائی پٹے دی اوئی بہرائی آ دی سجاد مسلہ ڈسو امامیں پچھ دیئے موت پانی نہیں پاور میں پانی دائرہ مرحبا مرحبا شیعہ سنی آکسی ہا جی ناصر عباس ٹھیک عرض کر رہے غسل لی بھوئین باویں امیر آ دی پے کے جو کفن دیو جویں جویں دادی وہ میں غریب آج وطن ہوئے آ کرو باو نزا کشا جی جیویں دوری ویتائیں سی اوہو ڈی تیس گجراتا لے تو اڈے ڈر کو لوں پڑھا نہ لے آ دین جو سجاد پلانگ مانگایا ایمان نال نسو جیدے کو لوں گفن گوئی نا پلانگ کی تو مانگایا آئے آئے ایتا تو اڈے پیار کو لوں میں نہیں کوئی پڑھا نہ لے اچھائی ودی ہیں رو رو کے ودی آ دیئے ایو ارمان آج وطن ہوئی آ وہ تیری